جنوبی افریقی فاسٹ بولر لنگی انگیڈی کے پاکستان سپر لیگ پی ایسل سیزن نو سے محروم ہونے کا امکان ہے کیونکہ وہ پروٹیز سے نو اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ یعنی این او سی حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں انگیڈی کو ابھی تک این او سی نہیں ملا ہے اور تاخیر کی وجہ فٹنس کے جاری خدشات ہیں پشاور ظلمی نے پی ایسل نو کے ڈرافٹ میں ستائیس سالہ کھلاڑی کو منتخب کیا لیکن پیسر کے ساتھ جاری خدشات فرنچائزیز کو انتیس جنوری کو ہونے والے سپلیمنٹری اور متبادل پر دستخط کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں پی ایسل فرنچائزیز ان آنٹھ کھلاڑیوں کے مستقل یا عارضی متبادل کا انتخاب کرے گی جنہیں آئندہ ایڈیشن کے بارے میں شکوک و شعبات ہیں کراچی کینگز پلٹینیم کٹیگری میں کائرن پولار کے متبادل کا انتخاب کرے گی کیونکہ ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پیل میں اپنے وعدوں کی وجہ سے پلے آف تک دستیاب نہیں ہوں گے پشاور ظلمی افغانستان کی جوڑی نور احمد اور نوین الحق کے متبادل کو تلاش کرے گی جبکہ موجودہ چیمپینز لاہور قلندرز کو سلور اور ڈین لارنس کی جگہ راشد خان کی جگہ ملے گی کوئٹا گلیڈیٹرز وینیندو حسرنگا کے متبادل کو تلاش کرے گی جو صرف پہلے پانچ میچوں کے لیے دستیاب ہوں گے واضح رہے کہ پی ایس ایل نو کا سیزن سترہ فروری دوہزار چوبیس کو پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں شروع ہونے والا ہے افتتاحی میچ میں دو بار کی چیمپین اور موجودہ ٹائٹل ہولڈرز لاہور قلندرز دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ کے ایڈیشنز کی فاتح اسلام آباد یونائٹڈ سے آمنے سامنے ہوں گی یہ پریمیر کرکٹ ایونٹ چار شہروں کراچی لاہور ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا جس کا فائنل اٹھارہ مارچ کو کراچی کے نیشنل بنک سٹیڈیم میں ہوگا ٹورنامنٹ میں چھے ٹیمیں حصہ لیں گی اور چونتیس میچز کھیلے جائیں گے مقابلے کے دوران کراچی گیارہ میچوں کی میزبانی کرے گا جن میں کالی فائر، ایلیمنیٹرز اور فائنل شامل ہیں لاہور قضافی سٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم نو میچز کی میزبانی کرے گا اولیاء کا شہر کہلانے والا ملتان پانچ میچوں کا مشاہدہ کرے گا